جوڈا کھاں ملے گی گلاس بڑھ کے چائے ملے گی جہاں کر رہے بھئی یہ بھئی ہے ان کے یہاں آئے ہیں پنجاب کی پہچان ہے ہر چیز بڑا 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 ہوگا اگر لسٹی کا گلاس ہوگا تو بہت بڑا ہوگا صحیح سماؤ صاحبی بڑا ہے اپنے یہاں سے بڑا ہے اور آدمی بھی ہم سے بڑا ہے آدمی بھی ہم سے بڑا ہے تو ہیلو ویلکم ٹو آر چینل تو اس شماعہ ہم صبح صبح کا بکت ہے اور پنجاب میں ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہی ہے پنجاب میں کوئی گروہ کا تیوہار منایا جاتا ہے اس تیوہار کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ پہنچے وہاں پر دیکھا لنگر بغیرہ چلتا ہے جیسا ہمارے یہاں اید بکرہ اید میں چلتا ہے اس طرح کا اس کے بعد پھر ہم نکل پڑے اپنے پنجاب کی ہرینہ کی جننی کے لیے یہ دیکھو بڑا سا فاتک لگا ہے ہر جگہ ہر گھر میں چاہے جتنا گریب آدمی ہے فاتک ملے گا اور گنین کی ببستہ الگ سے مہلے دیکھو لگے سب میں فاتک دیکھو سب میں فاتک لگے مہلے گا ہر گھر میں فاتک ملے گا اور گائے بھینسیں سب کے گھروں میں پلی ملے گا اس طرح کا یہ گھون تھا چھوٹا سا یہاں پہ ہم لوگ آ کر رکے تھے اب یہاں سے ہم لوگ نکل رہے ہیں ہریانہ کے لیے ہریانہ کے بلوگ آپ تر آئے گا آپ کے پاس گائے لینا ہے ہمیں دیکھتے کیسی گائے لیتے ہیں اچھی ہائی ملکنگ گائے لیں گے ہم تو بنے رہے ہمارے بلوگ پہ بہت انٹریسٹنگ بلوگ ہونے والا ہے یہاں پر جو بڑے لوگ ہیں اور جمیدار ہیں ان لوگوں کے گھر اس طرح سے بنا لیتے ہیں بہت سارے گھر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو گھر دیکھ رہا ہے جو آگے یہ اس طرح سے لوگ گھر بنا لیتے ہیں اپنے فارم پہ ہی رہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کھیٹی اچھی ہے زیادہ ہے خوب اپنے وہیں پہ یہ فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں بہت سی لوگ جو دیکھو ہے دیکھو تمہا آئی قسم پورے دھان کے پندہ ہی پندہ داریں بنایاں سٹوک ہے بہت جبا دیکھو بھجیا ہے اپلا لدو جہاں پہ اہمہ جون پہ جا رہا ہے بھجو بھلا ٹیکٹا رہے کہ پورو ٹھیلا ہے یہاں پہ ہم نے لوڈنگ جائی دیکھی کہ ایسے ہی کر کے بھرتے ہیں جگاڑ بھی ٹرکی نے ضرورت ہی نہیں ہے اے بھی اے بھی ٹھلیاں اور بھردش ساندار طریقہ ہیں جو کی ہم نے آپ کو پچھلی بلوگ بتایا تھا جس نے نہیں دیکھا ہمیں دیکھا ہے وہ جا کر اپنے بلوگ دیکھ سکتا ہے تو کھلتے ہیں آئیے جو بھی دیکھ رہے ہیں بلوگ انہیں پتا ہی ہوگا کہ ہم گائے لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں آپ دیکھتے ہیں گگن بھاج سے بات کرتے ہیں یہ ہے یہ یہ ناچھل کے دکھاتے ہیں موٹا موٹا آپ کو تھوڑا بہت ابھی ہم سٹوک دکھا دیں گے اس کے بعد ایک پوری ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم آپ کو دکھائیں کیسا کیا رہے گا ان کا اور ہمارا جو خریدنے کا ایکسپیئنس ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کیا رہتا ہے یوٹیوب ہے پروپر میں کیا ہے سارا کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے بلوگ میں ہم پنجاب سے نکل کر اور ہریانہ آگئے اس کے ساتھ میں ہم نے بہت ساری شبتہ دیکھیں پنجاب میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے لیئر پولٹری فارم بھی تھے لیکن ہم اتنا کم سمائے لے ہمیں بڑے لے جانا اپنے کام سے ہی گئے تھے چاچا کا ٹریکٹر وہاں پہ لے جانا اس کا بلوگ بغیرہ پھڑ گیا تھا پنجاب میں کیا ہوتا ہے اچھے مستری اچھے ہیں نینیر اچھے ہیں تو اس کا ٹریکٹر اچھے سے بن جاتا ہے تو وہ ٹریکٹر ہم لے کے گئے اور ساتھی ہی میں ہم نے دماغ کیا لگایا تھا کہ ہم وہاں سے اپنے گائے پرچیس کر کے آ جائیں گے اور ہم کچھ شبتہ دیکھیں کہ کیسا ہے پنجاب نام بہت سنا ہے تو اس ساری چیزیں ہم سوچ کر گئے تھے تو یہاں سے نکل گئے اپنے بلوگ پیچھے دیکھا ہی ہوگا جنہوں نے بلوگ دیکھا ہے اس کے بعد گھر بغیرہ وہاں پہ رہتے ہیں اپنے یہاں بیبستہ کوئی بھی اچھی طرح نہیں کرتا ہے جہاں بھی دیکھا گریب سے گریب لوگ بھی بہترین بڑا سا فاٹک ہوگا گائے کے لئے بیبستہ ہوگی ٹیکٹر کے لئے بیبستہ ہوگی سارا کچھ بہت اچھا اور راستے میں ہم نے دیکھا کہ جو پرالی ہوتی دھان کی جو برباد ہو کر پہلے جلائی جاتی تھی پنجاب میں ہریانہ میں تو اس کا بھی نراکران کر دیا ہے سرکار نے اور سرکار کی بہت ساری مدد نے ایسا یہاں بھی ہونا چاہیے ابھی ہمارے یہاں میں مسینیں نہیں آئیں ہریانہ پنجاب میں ہم نے دیکھا بہت ساری جو سسٹم ہیں جو کی گول پنڈا بنا کر گول آکار کا کوئی چوکور آکار کا مسینیں بنا کر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد بہت بڑے بڑے ڈھیل لگ جاتے ہیں اور پھر گوسے کے روپ میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال اس کا ہوتا ہے جو کی ہمیں جانکاری نہیں ہے تو یہ چیز ہم نے راستن دیکھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم رادے کسنا ڈیری فارم پر پہنچ گئے تھے گگن بھائی سے ہماری بات ہوئی تھی کسی سے بات ہو گئی اور کسی سے بات ہو گئی اور کسی سے بات ہو گئی سارے جہاں پر جائیں گے ہماری کیبل گگن سے بات ہوئی تھی واتس اپ پر بات ہوئی فون پر کول پر بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ آجاؤ ہم آپ کو گاہ دلاؤں ٹھیک ہے ہم دے دیں گے کل ملا گیا تو ان سے ریڈ ویڈ بھی ہم نے پوچھے تھے تو سارا کچھ رہا تھا اور انہوں نے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ آجاؤں تو ہم جو ہے اسی روحانے ہم نے چلو چاچا کی گاڑی آدھا آدھا بھڑا پڑ جائے گا تو یہ ایک طرف سے انہوں نے دے دیا تھا ایک طرف سے ہم نے کہا ہمیں پڑ جائے گا تو ہم لوگ گاڑی لے کے سیدھی اپنی پک اپ لے کے چلے گئے تھے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر پہنچے اس کے بعد سین کچھ ایسا رہا کہ ہم نے پھر سوٹی نہیں کر پایا تو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے اور اس میں ہم بتائیں گے کہ ہم خالی واپس آ گئے ہم گاہے لے کے نہیں آ پائے ہیں اب کس بجائے سے نہیں آ پائے ہیں بہت سارے ریجن رہے وہ ہم آپ کو اگلے بلوگ میں آپ کو پورا بتائیں گے تو آپ اس بلوگ کو ضرور دیکھیں اور دکھائیں گے کہ آپ کبھی بھی اگر گاہے لینے جاتے ہیں تو ہمارا بلوگ بلوگ دیکھ کر جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو کہ ہم نے کیا تو وہاں سے ہمارا کرایا پھر برباد گیا واپس ہم کھالی آئے سمائے ہمارا بہت برباد گیا ایک دو فارم پہ پھر ہم گئے مجبوری میں لیکن پھر وہ بات نہیں رہتی تو چلی